بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے میں جتنی پریشان تھی اس پریشانی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا یہ صرف میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرا دل کس قدر ٹوٹا ہوا تھا میں اممہ پر ایک قسم کا بوچ بن کر رہ گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اممہ کسی اندھے کانے سے بھی شادی کرنے کا کہیں تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی زندگی کے دن یوں ہی بیٹ رہے تھے اممہ نے کچھ رشتے والیوں سے بھی کہہ رکھا تھا مگر ابھی تک میرا رشتہ ملا نہیں تھا سو اممہ نے فلحال آرزی طور پر یہ کوشش بند کر دی تھی میں اس سے زیادہ پریشانی اور مایوسی اممہ کے چہرے پر آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی کہ اب دیکھ رہی تھی بہرحال میں بھی دعائیں کر رہی تھی اور اممہ بھی پھر ایک دن اممہ گھر آئیں تو اکیلی نہیں تھی ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا لڑکا بڑا ہی خوبصورت اور معذب قسم کا تھا اسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ واقعی اچھے انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی تھی بس میری آنکھیں چار ہوئیں مجھے لگا جیسے میں پہلی ہی نظر میں اسے پسند آ گئی ہوں یہ میری کوئی خوش فہمی نہیں تھی بلکہ میں نے واقعی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتے ستارے دیکھے تھے مجھے لگا کہ اسے میں پسند آئی ہوں اور وہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گا ایسا ہی ہوا میں دروازہ بند کرنے گئی تو گلی سے اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اسے میرا چہرہ لگتا تھا کہ اچھا لگ گیا ہے وہ مجھے دیکھ کر مسکر آیا بھی تھا میں نے کوئی جواب اس کی مسکراہت کا نہیں دیا اندر آ کر میں نے اممہ کو بھی یہ بات بتائی اممہ بولی اب مجھے اس طرح بھی کوئی رشتہ مل جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹی کیونکہ رشتوں کی بڑی کمی ہے اچھا انسان کہیں سے بھی ملے بس اس کا ساتھ تھام لینا چاہیے اممہ کی باتوں نے مجھے بھی حوصلہ دیا میں نے بھی اس بات کو زیادہ غلط نہیں سمجھا پھر میں نے اور اممہ نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا اگلے دن اس کی گاڑی ہمارے غریب کھانے کے باہر کھڑی تھی اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی میں نے دروازہ کھولا وہی لڑکا ایک بڑی سی عورت کے ساتھ باہر کھڑا تھا اممہ نے اسے اندر لیا ہم نے اتفاقاں گھر بھی صاف ستھرا کر رکھا تھا لڑکا ہمارے گھر میں بیٹھتے ہی بڑا خوش ہوا باتیں کرنے لگا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسی بات کرے گا سمیں بھی کمرے میں ہی بیٹھی تھی اس کے ساتھ آئی عورت میرے ساتھ باتیں کرنے لگی میں نے کہا آپ لوگ یہاں کیسے آئے کس مقصد سے آئے ہیں بلکہ یہ بات اممہ نے پوچھی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہماری اور کوئی جان پہچان تو ہے نہیں یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے بس کل ہمیں آپ کی بیٹی اچھی لگی تو ہم اس کا ہاتھ مانگنے آ گئے ہیں یہ سن کر اممہ مصنوعی پریشانی سے بولی لیکن میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں ہوں اب میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تو ڈھونڈ رہی ہوں پر ایسے میں کیا معلوم کر سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کا حسب نسب کیا ہے اممہ سے وہ لوگ مختلف باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتے رہے ان لوگوں نے اممہ کو ہر طرح کی تسلی دی تب جا کر اممہ اس رشتے کے لیے مان گئیں میں بھی خوش تھی کیونکہ مجھے نوجوان شکلاً بہت پسند تھا اس کی صورت بہت ہی حسین تھی اسے دیکھو تو بھوک مٹ جائے بہرحال میری شادی اس لڑکے سے ہونا تیپ آ گئی میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی بیٹھے بٹھائے مجھے ایک شہزادہ مل رہا تھا اور وہ بھی ایک ایسے گھر میں جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اممہ نے معلوم کہلیا تھا کہ وہ صرف اس کی سمہ دار تھی اور محلے کی ایک معقول عورت تھی کہلیں کہ ایک بڑے سکول میں پرنسپل تھی اس عورت کی بات محلے والوں کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی یہ عورت بڑی ہی کم گو تھی مگر نہ جانے کیسے اس لڑکے کا سہارا بنی ہوئی تھی کہنے لگی اممہ سے کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی تو نہیں ہیں لیکن میں اس کی گیرنٹی دیتی ہوں آپ مجھ سے ہترہ کی تفتیش کر سکتی ہیں اگر میں ایک شخص کی ذمہ داری لے رہی ہوں تو یعنی مجھے اس پر بھروسہ ہے البتہ اس کے کچھ راز ہیں جو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی لیکن یقین سے کہتی ہوں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان رازوں سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں نہ آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان ہوگا نہ آپ لوگ اپنی بچی کی شادی اس شخص سے کر دیں انتہائی معقول انسان ہے آپ کو کوئی دکھ نہیں دے گا اممہ ان کی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی تھی کیونکہ پرنسپل صاحبہ پڑی لکھی اور ایک ادھر امیہ کر وہ جھوٹ بولتی ہی کیوں اور کس کے لیے بولتی یہ تو ایک اجنبی شخص تھا اممہ نے سوچا کہ اچھا ہی ہوگا یوں میری شادی نومان سے کر دی گئی نومان کے گھر جاتے ہوئے اممہ نے مجھ سے یہی کہا تھا دیکھو بیٹی نہ ہی تمہاری ساس ہے اور نہ نندے ایک دیور ہے اس کی اچھے سے خدمت کرنا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاؤ میں نے تم سے ساری زندگی کام نہیں کروایا پر تم نے شوہر کے گھر جا کر خوب کام کاج کرنا ہے اسے خوش رکھنا ہے میں نے اممہ کی باتیں گراہ سے باندھ لی تھی میں شادی ہو کر نومان کے گھر آ گئے نومان نے بھی شادی کی رات مجھ سے یہی بات کی دیکھو سنہ میرے گھر میں تمہیں کوئی نقصان کوئی تکلیف کوئی بات مزگی نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن دیکھو میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گا بدلے میں تم میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا وہ بھی چارہ چودہ سال کا ہے تم اس کا دل رکھو گی تو ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گا کیوں؟ کیا وہ شادی نہیں کرے گا؟ آپ کی طرح کسی لڑکی کو بھانس کر اسے اپنے گھر بھیا کر نہیں لائے گا میں نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہس پڑے ارے بھائی بس میں اس کی شادی نہیں کروں گا وہ میری اولاد بن کر رہے گا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ مجھ سے الگ ہو اپنے شوہر کی اس بات پر اور اپنے چھوٹے بھائی سے بے انتہا پیار پر میں شک میں پڑ گئی تھی شادی کرنا تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے آپ اسے روک نہیں سکتے میں نے دھیمے سی آواز میں کہا بس جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی تو میرے بھائی کا خیال رکھنا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو اس لیے میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی شادی کی صبح میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا ظاہر ہے اس گھر میں احساس تو تھی نہیں نندے بھی نہیں تھی مجھے سب کچھ خود ہی کرنا تھا شادی میں لوگ بھی مختصر ہی آئے تھے امہ کو ناشتہ لانے والی رسم کی زحمت نہیں دینا چاہتی تھی سونے بھائی گھر میں بھی تو سارے کام میں ہی کرتی تھی یہاں آ کر کر لیتی تو کیا قیامت آ جانی تھی خیر صبح صبح میرا شوہر دفتر چلا گیا اب گھر میں صرف میں اور میرا دیور تھے مگر میں نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا میرا دیور کہیں بھی نہیں تھا البتہ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا میں سمجھی کہ شاید اسی کمرے میں ہوگا دروازے پر دستک دی پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں نے دوبارہ دستک دی تو ایک ہلکی سی آواز آئی اس نے مجھ سے کہا کہ بھابی مجھے بھی نیند آئی ہے دروازہ مت بجائیے میں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی حیرت تھی کہ میرا دیور ابھی تک مجھ سے ملا بھی نہیں تھا میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی کھانا بناتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دیور کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک برکہ پوش وجود باہر نکلا میں اس کو دیکھ کر حیران تھی کہ مرد کب سے برکہ پہننے لگے وہ کچن میں آ کر پانی پینے لگا اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا میں نے اپنے دیور سے بات کرنا چاہی اس سے پوچھا کہ تمہارا نام اپنے دیور سے بات کرنا چاہی اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میں حمزہ ہوں اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی تو میرے دل کو بھی حیرت کا چھٹکا لگا تھا آخر یہ کیسا لڑکا ہے جو بات چیت بھی نہیں کرتا کھانا کھانے کا میں نے اس سے بولا تو بولنے لگا کہ میں بھائیہ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا میں حیران تھی بھائیہ نہ ہوئے اس کی ماں ہو گئی دل ہی دل میں سوچا اور کھانا بنانے لگی دوپہر کا وقت آیا تو وہ خود ہی کچن میں آ گیا بھائیہ کے لئے کھانا ٹیفن میں ڈال دیں میں لے کر ان کی دفتر جاؤں گا اور وہیں پر بیٹھ کر میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھا لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو ٹیفن پیک کر کے دے دیا وہ دروازے سے باہر چلا گیا میں دروازہ بند کرنے آئی تو دیکھا دیون نے جو برکہ اوہ رکھا تھا وہ وہیں دروازے پر پڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تو کیا وہ باہر برکہ پہن کر نہیں جاتا صرف میرے سامنے برکہ پہننے کی ادھاکاری ایسا کیوں میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ آ کر دروازہ بجائے گا تو میں خود ہی جاؤں گی وہ پہن رکھا تھا مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی گھر کے اندر آ گیا شاید اس کے پاس دروازے کی چاوی تھی اس نے ایک بار پھر برکہ پہنا ہوا تھا میں نے اسے اپنے پاس بلایا حمزہ میری بات سنو ادھر آؤ میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اپنا برکہ گسیرتا ہوا مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے اب میں نے ٹھان لی تھی کہ اپنے دیور کو بینا برکہ کے دیکھ کر ہی رہوں گی اندازہ لگاؤں گی کہ آخر وہ مجھ سے اتنا پردہ کیوں کرتا ہے میں نے کمرے کا دروازہ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ ہر وقت بند ہی رہتا لیکن اب میں اپنی نظریں پاہی لگا کر رکھتی تھی کہ جیسے ہی دیور گزرتا اسے دیکھنے کی کوشش کرتی پر وہ ہر بار نقاب میں ہی ہوتا شام کو میرا شہر آیا میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہس کر بولے ارے میرا بھائی ہے ہی اتنا شرارتی وہ ضرور تم سے شرارت کر رہا ہوگا منہ خود ہی سوچو میرا بھائی کیوں برکہ بہنتا وہ اتنا شرارتی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی یہ کہتے کہتے میں نے نظریں چورا لیں کیا مطلب ہے آپ کا کتنا شرارتی ہے وہ میں نے شک بھری نظروں سے ان کو دیکھ کر پوچھا میری بات سنو تم ہر وقت اسی کی بارے میں کیوں سوچتی رہتی ہو میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیوں کے پاس سسرال میں ساس نہ ہو تو وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہے ہوت کو تمہارے پاس تو نہ یہاں ساس ہے نہ نند ہے پھر بھی تم ہو کے خوش نہیں ہو شہر کی اس بات پر مجھے شرمندگی ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ آپ سے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی مگر اگلے ہی دنیں کیسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے میرے ان کے بھائی میں دلچسپی اور بھی بڑھ گئی ہوا یوں کہ نومان کے گھر سے جانے کے بعد میں ہی کمرے کا دروازہ بند کرنے گئی میرونی دروازہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی میں پلٹی میں نے دیکھا کہ میرے دیور کے کمرے سے ہسنے کی آواز آ رہی تھی یہ آواز مجھے عجیب سی لگی میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی میں نے سنا تو وہ واقعی کسی سے ہس ہس کر بات کر رہا تھا میں سوچنے لگی کہ آخر اس کمرے میں کون ہو سکتا ہے یہاں تو میرا دیور اکیلا رہتا ہے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ بند تھا میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا بہرحال دروازہ تھوڑی ہی دیر میں کھل گیا پر آگے والے شخص نے ایک دم چیخ مال کر خود کو ڈھام لیا میں حیران تھی کہ یہ کیا تماشا ہے حمزہ کے ساتھ ایک اور وجود موجود تھا اس نے بھی ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے اور برکہ میرے آتے ہی اوڑ لیا میں نے حیرانگی سے ان دونوں کو مخاطب کیا کون ہو تم حمزہ یہ تم کسے گھر لے آئے ہو میرے سوال پر حمزہ نے بڑی منت کی بولا کہ بھابی آج آپ اسے کچھ نہ کہیں یہ کل چلا جائے گا یہ دوست ہے میرا حمزہ کی اس بات پر مجھے بے اختیار حسی آگئی میں واپس کمرے میں آئی تو وقت کافی ہو چکا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر سے اس راز کو معلوم کر کے ہی رہوں گی کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں اور مجھے ہوں کہ گھر میں اور کون رہتا ہے شام کو میرا شوہر نومان آیا تو میں ان کے سر ہو گئی میں نے کہا نومان آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ کون ہے یہ لڑکا حمزہ اب تو اس نے گھر میں اپنے جیسا ایک اور بھی لے آیا ہے وہ بھی برکہ اڑھے رکھتا ہے میں کیا اتنی بری ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا دیور مجھ سے پردہ کیوں کرتا ہے میری بات سن کر شوہر کو غصہ آ گیا بولے کہ تمہیں اسے کیا مسئلہ ہے کیا تم چاہتی ہو کہ میں اسے گھر سے نکال دوں کہتی ہو تو نکال دیتا ہوں پر اس کی حقیقت نہیں بتاؤں گا یہ سن کر مجھے اور غصہ آ گیا میں نے کہا نہیں آپ مجھے اس کی حقیقت بتائیں بے شک آپ اسے گھر پر ہی رکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تمہیں اعتراض میں کہہ رہا ہونا میری شوہر نے سختی سے کہا ایسی کیا بات ہے اس میں کہ مجھے اعتراض ہوگا میں لڑ پڑی چلو ٹھیک ہے آج تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ کون ہے حمزہ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور حمزہ کے کمرے کی طرف چل دئیے انہوں نے دروازہ بجایا وہ بڑے غصے میں تھے حمزہ نے درے سے ہمیں انداز میں دروازہ کھولا اس نے ابھی اپنے چہرے کے اوپر بڑی سی چادر کر رکھی تھی جو اس کے پاؤں تک پھیلی ہوئی تھی میں نے دیکھا وہ بہت ڈرہ ہوا لگ رہا تھا نومان نے اندر آتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تم کیوں بھابی کے سامنے چہرہ ڈھام کر رکھتے ہو میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا جب تک تم خود کو نہیں بدلو گے تب تک دنیا نہیں بدلے گی اپنا چہرہ بھابی جان کو دکھاؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا انہوں نے یہ کہہ کر حمزہ کا انتظار کیا پر حمزہ نے اپنے چہرے سے وہ پردہ نہیں ہٹایا تب نومان نے کھینچ کر اس کے سر سے خود ہی پردہ ہٹا ڈالا نومان نے پردہ ہٹایا ہی تھا کہ میری تو چھیک نکل گئی میں نومان سے لڑ پڑی آپ نے مجھے دھوکا دیا آپ مجھے کیا سمجھتے رہے کہ میں بے وقوف ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ سب آپ کی سوچی سمجھی سازش تھی نومان نے سر چکا لیا دیکھا میں نے کہا تھا نا کت کے بعد لڑ پڑو گی بس ایسا ہی ہوا اب جو تمہاری سزا ہوگی وہ مجھے قبول ہے سزا کیا ہوگی میری کیا کہہ سکتی ہوں میں میری بات سنو کیا تم نے مجھے کبھی کوئی غلط حرکت کرتے دیکھا نومان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں میں سوچ کر بولی واقعی میرے دیورکہ اور نومان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میرا اور اس کا کیا تعلق ہے حمزہ کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہے اس کا کیا تعلق ہے مجھ سے یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں پر ہم رہا کرتے تھے یہاں پر بٹھاتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم اب خاموش ہوگی کم سے کم آدھا گھنٹا میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا ساری بات سننے کے بعد ہی تم کو جواب دینا پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا تب میرے شوہر نے کہانی شروع کی اگر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو دن نہیں گزر پائے گا تم نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ نومان آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں آپ کی گارنٹی ایک اجنبی عورت نے کیوں دی نہیں پوچھا میں بتاتا ہوں تمہیں میری عمر ان دنوں صرف سترہ اٹھارہ سال تھی جب میں اپنے گھر میں پلا بڑھا اور اب اپنے گھر کا وارث بن چکا تھا میرا تعلق ایک امیر کھرانے سے تھا میرے ماں باپ تھے بہن بھائی تھے اور سب ہی ایک معقول انسان تھے ان لوگوں کی آنکھوں پر مگر دولت کی پٹی بندی ہوئی تھی یہ لوگ کسی اور چیز کو اہم نہیں سمجھتے تھے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ٹھیر ساری دولت ہو میں مختلف تھا میرا دل لوگوں کے لیے دھڑکتا تھا میں جسے بھی دیکھتا اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ایک دن ہمارے گھر میں میرے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی بھائی کے بیٹے کی سالگرہ جب بھی ہوتی اببہ ناشنے والوں کو ضرور بلاتے تھے اس دن بھی ایسا ہی ہوا اببہ نے ناشنے والوں کو بلائیا ناشنے والوں میں خاجہ سرا بھی شامل تھے ہمارے گھر میں چونکہ دو بچے اور پیدا ہوئے تھے سو خاجہ سراوں کو موقع مل گیا ناشنے گانے کا ان لوگوں نے رونک کی لگا دی تھی اببہ نے گھر کی عورتوں کو اندر بھیج دیا ہم سب مرد ہی تھے جو خاجہ سراوں کے ساتھ کھڑے تھے ان کو دیکھ کر محضوس ہو رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ان سب میں سے بھائی کی نظر میں آ گیا میں بھی بھائی کو ہی دیکھ رہا تھا بھائی نے اسے سائٹ پر لے جا کر نہ جانے کیا کہا کہ وہ ان کے ساتھ چھت کی طرف چل پڑا میں بھی پیچھے پیچھے گیا کیونکہ مجھے بھائی کی ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے لڑکا کم عمر تھا میں اس کے پیچھے پیچھے گیا میں نے جا کر اوپر دیکھا بھائی اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ تعلق بنانے پر آمادہ ہو جائے میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا وہ رونے لگا تو بھائی اس پر زبردستی کرنے لگے میں حیران رہ گیا کہ ایک بچے کا باپ بننے کے بعد بھی بھائی کے اندر سے حیوانیت نہیں گئی میں نے اس لڑکے کو بھائی کے ہاتھوں چھوڑا لیا بھائی کو یہ بات بہت بری لگی بھائی نے سامنے آگی بلکہ الزام مجھ پر ہی لگایا کہا کہ یہ اس خاجہ سرا کے ساتھ ایسا کر رہا تھا جبکہ اببہ کو حقیقت معلوم تھی کہ کون تھا اور کس نے کیا کیا تھا مگر اببہ بھی مجبور اس لیے تھے کیونکہ میرا بڑا بھائی پیسے کماتا تھا گھر کا نظام وہی چلاتا تھا جبکہ میں تو گھر میں مفت ہی رہتا تھا بس پھر کیا تھا بھائی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا ساتھ ہی اس خاجہ سرا کے بارے میں باقی لوگوں کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر کترانے لگے وہ بیچارہ بارہ تیرہ سال کا تھا کہاں جاتا رونے لگا بری طرح مجھ سے بولا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا اب یہ لوگ بھی مجھے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں میں کہاں جاؤں گا میں نے اسے بہت سمجھایا کہا کہ تم فکر نہ کرو میں ایسے گھر میں خود بھی نہیں رہوں گا تم بھی میرے ساتھ چلو ہم دونوں مل کر رہیں گے وہ میرے ساتھ آ گیا میں نے ایک دفتر میں نوکری کر لی کیونکہ اچھی تعلیم تھی میرے پاس اور یہ میرے گھر میں رہنے لگا میرے گھر کے سارے کام کرتا مجھے خوش رکھتا میجھے کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی اس نے کپڑے دھوتا سب کچھ کرتا تم آئیں تو میں نے اس کو اس لیے منع کر دیا کہ تمہیں شک نہ ہو جائے کہ یہ خاجہ سرا ہے پر یہ بیچارہ اس بات کے بعد سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ خود کو چھپا کر رکھتا ہے کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں میں نے اسے کہا ہے کہ تم مرد بنو لیکن یہ کہتا ہے کہ مرد درندے ہوتے ہیں مرد برے ہیں میں مرد کبھی نہیں بنو گا اللہ مجھے مرد نہ بنائے میں اسے سمجھاتا ہوں کہ میں بھی تو ایک مرد ہی ہوں جس نے تمہیں پناہ دی ہے پر اس کا ذہن کچھا تھا اس لیے خوفزدہ ہو گیا ہے اب تم ہی بتاؤ اگر تم بھی اس کے ساتھ ایسے پیش آؤگی تو یہ بیچارہ خود کو اور زیادہ کوسنے لگے گا کہ شاید اس میں بھی اسی کا قصور ہے اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل پگھل گیا میں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں اب سے حمزہ میری دوست ہے میرا دوست بھی ہے میرے بھائی بھی ہے وہ جو بننا چاہے گا میں اسے بناؤں گی اسے پڑھاؤں لکھاؤں گی اگر ہم اسے گھر میں چھپا کر رکھیں گے اس کی کوئی شخصیت نہیں بن پائے گی میرے شوہر نے اس بات پر میرا بہت شکریہ دا کیا بولے کہ مجھے تم سے یہی امید تھی بس تم اب میرے بھائی کا میری بہن کا خیال رکھنا یہ کہہ کر وہ ہس پڑے میں نے ان کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس پر ہسے نہیں ہم ان کی خدمت کریں گے ان کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے میرے شوہر نے انشاءاللہ کہا اور ہم دونوں ایک نئے دن کی امید کے ساتھ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ